پری درسکو ممتہ کیچن ریسپی میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواغت ہے آج ہم برط میں کھانے کے لیے ناستہ بنانا بتائیں گے جو کی بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیشٹی ہے تو آلو ہم نے اُبال لیا ہے ایک ہری مرس لے لیے ہیں یہ سابودانہ ہے اس کو پانچ گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا بڑھیے سے پھول گیا ہے یہ دیکھئے یہ بڑا والا سابودانہ ہے آپ کوئی بھی سابودانہ لے سکتے ہیں برط میں کھانے والا نمک ہے موم پھڑی کو بھون کر چھلکہ اُتار کے اس طریقے ہم نے دردرہ کھوٹ لیا ہے آلو کا چھلکہ ہم نے اُتار لیا ہے آئیے بنانا شروع کرتے ہیں کڑھائی بڑھیے سے گرم ہو چکی ہے ایک بڑا چمت دیسی گھی ڈالیں گے دیسی گھی بھی بڑھیے سے گرم ہو چکا ہے آدھا چمت جیرہ ڈالیں گے پانچھے کالی گول مرچ کو ہم نے کھوٹ لیا ہے اب اس کو ڈال دیتے ہیں جیرہ بڑھیے سے چٹکنے لگا ہے ہری مرچ ڈال دیتے ہیں مرچ اپنے حساب سے ڈالیں جیسے تیخہ پسند کرتے ہیں تو جیتا ڈالیں کم تیخہ پسند کرتے ہیں تو کم ڈالیں اب ہم اُبلا ہوئے آلو ڈال دیتے ہیں اس طریقے ہتھیلیوں سے مائز کر کے ڈال دیں گے سب ہی آلو ہم نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے آلو جیتنا بڑھیا بھونہ رہے گا اتنا چیشٹی ناستہ بنے گا تو اس طریقے ہم کلچھو سے چلاتے ہوئے بڑھیا سے بھون لیتے ہیں آلو کو ہم نے دو مینٹ تک بھون لیا ہے اچھی طریقے بھون گیا ہے یہ دیکھئے اب اس میں ہم پھولا ہوا سابو دانہ ڈال دیتے ہیں اب ہم برت میں کھانے والا نمک ڈال دیتے ہیں سواد نسار جیسے سیندھا نمک کے نام سے جانا جاتا ہے اب کوٹا ہوا ممپھلی کے دانے ڈال دیتے ہیں فلیم میڈیم کر دیتے ہیں اور دو سے تیر نیر تک اچھے سے بھون لیتے ہیں اس ناستے کو آپ کوئی بھی برت میں کھا سکتے ہیں تو آج کی ریسپی کیسی لگی کمنٹ باکس میں جرور سے جرور بتائیے کوئی گلتیا ہو ماہب کریے تو اس طریقے ہم کلچھو سے چلاتے ہوئے بڑھیا سے پکا لیتے ہیں اس سمائے سامن کا مہینہ چل رہا ہے تو برت میں کھانے کے لیے کم سمائے میں کم سماغری میں کم محنت میں بن کے تیار ہو جاتا ہے یہ ناستہ تو اس ناستے کو آپ ایک بار جرور سے جرور بنائیے اور کھائیے کمنٹ باکس بتائیے کی کیسے بنا ہے آپ اس ناستے میں دھنیا پاورڈر یا جیرہ پاورڈر یا ہلدی پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں مگر ہم یہاں کچھ بھی نہیں ڈالے ہیں سادہ اور سنپل بنا رہے ہیں بہت ہی بڑھیا بنے گا جو آپ برت میں کھاتے ہوں وہ ڈال سکتے ہیں تین منٹ تک ہم نے کلچھو سے چلاتے ہوئے سابودانہ کو پکا لیا ہے یہ دیکھئے گیس کا فلم بند کر دیتے ہیں آئیے افسیرو کرتے ہیں پلیٹ میں نکالیں گے اس میں آپ ہرہ دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اس سمائے ہمارے پاس دھنیا نہیں تھی اس لیے ہم نے نہیں ڈالا ہے تو آج کی سابودانہ کی ریسپی کیسی لگی کمنٹ باکس میں جرور سے جرور بتائیے اگر ہماری ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبانہ نہ بھولیے تاکہ ہر ویڈیو اب تک آسانی سے پہنچے ہماری ریسپی سورو سے آخری تک دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنواد تو ہم اسی طریقے کی آپ لوگوں کو ویڈیو لاتے رہیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی یہ ریسپی دیکھنے میں کام اچھا دیکھ رہا ہے مگر کھانے میں بہت ہی ٹیشٹی بنا ہے ساتھ میں ہلڈی بھی ہے تو اس ریسپی کو آپ ایک بار جرور سے جرور بنائیے اور کھائیے اسے بچے سے بوڑھے تک بہت ہی پسند کرتے ہیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی ملتے ہیں